بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قدس فاتحی صلاح الدین ایوبی سیریز کی اپیسوڈ نمبر 15 ریلیز ہو چکی ہے اور کیا ہی شاندار اپیسوڈ تھی خاص طور پر سلطان نور الدین کا وہ خواب اور آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطان نور الدین مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے اور ان کے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے یہودیوں سے تو وہ چیزیں ہم نیچ اپیسوڈ میں دکھائی جائیں گی اور نیا ٹریلر بھی آ چکا ہے جس میں کافی زیادہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں سلاح الدین ایوبی کے قبیلے پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے وہ بھی نئے اپیسوڈ میں دکھائی جا رہا ہے کہ قبیلے کے حوالے سے کیا اقدام ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ٹریلر میں کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ سلطان نوردین تو مدینہ کے راستے پر نکل چکے ہیں لیکن جب یہودیوں کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ سلطان نوردین مدینہ کی جانب اپنا سفر شروع کر چکے ہیں خارحاص طور پر ایورام کو تو وہ سلطان نوردین کو روکنے کی کوشش کریں گے اور ان کو راستے میں ہی جال بچھا کر ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ مدینہ نہ پہنچ پائیں اور یہاں پر یہ شخص بھی یہی بات بول رہا ہے کہ آپ مر جائیں گے اور مدینہ کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے تو مطلب ایورام نے راستے میں ہی سلطان نوردین کے لئے جال بچھانے شروع کر دئیے یہاں پر سلطان نوردین بہت زیادہ خوبصورت بات کر رہے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولایا ہے مطلب اگر کسی عام شخص نے بولایا ہوتا تو وہ سکتا میں رک بھی جاتا لیکن مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بولایا ہے چاہے میرے سامنے پہاڑ جیسی فوج بھی آ جائے وہ مجھے میرے راستے سے روک نہیں سکتی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ان سے لڑنے کے لئے آ رہے ہیں لیکن ان کا سلطان نوردین ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے بھی لکھر دکھائی دے رہے ہیں اب یہاں پر سلطان نوردین اپنے راستے میں بچھائے ہوئے جال کو صاف کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے یہ بات بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کا کونچیں ہمیں اس سے پہلے مدینہ پہنچنا ہوگا مطلب ہمیں وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی حفاظت کرنی ہوگی اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ تاریخ میں بھی سلطان نوردین نے شام سے مدینہ کا سفر بہت جلدی تیر کیا تھا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی حفاظت کرسکیں ملک میں ودود یہاں پر ایک دعا پھر صلاح الدین ایوبی کا رستہ روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ ان کو بول رہے ہیں کہ میں آپ کا سر کاٹ کر اپنے بھائی جو سلطان نوردین ہیں ان کے لیے رستے سے میں ان کے رستے سے ایک آنٹا ختم کر دوں گا یعنی کہ ان کو نجات دے دوں گا لیکن اس پر صلاح الدین ایوبی یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے سلطنت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی میں نے یہ جو آپ کی غفلت ہے مطلب جس غفلت میں آپ پڑے ہوئے ہیں میں نے اس کے خلاف تلوار سائی ہے کیونکہ ملک محمدود یہ بات بھی بولی ہوگی کیا آپ آپ سلطنت کے خلاف تلوار رہیں گے تو اس کے جواب میں صلاح الدین ایوبی ان کو یہ بات بولیں گے اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہم نے جب گریگور کو قبیلے پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے بعد جب وہ قبیلے پر حملہ کرتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے تمام خاندان کے لوگوں کو خیمے میں یر غمال بنا لیا جاتا ہے حیر صلیہ خاتون یہاں پر یہ بات بول رہی ہے کہ ہم آپ کے ظلم کے خلاف جو ہے وہ اپنا سر نہیں جگائیں گے اس کے بعد ایورام بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ایورام یہ بات بول رہے ہیں کہ یا تو صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ تابوت سکینہ کو واپس ہم تک لے کر آئیں گے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام فیملی میمبر یا اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو کھو دیں گے تو اس پر دیکھتے ہیں کہ اب صلاح الدین ایوبی کا کیا اقدام ہوگا اپنے گھر والوں کو بچانے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کے لیے یہاں پر مشکلات جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے عیسائی یا یہودی موجود ہیں یہاں پر ان کے لیے ملک محفدود بھی ایک مشکل ہے ان کے سامنے جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے اور ملک محفدود یہاں پر یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ نے اپنی فانسی کا فاندہ جو ہے وہ خود ہی تیار کر لیا یا آپ اپنی رسیاں خود ہی کھیجیں اس کے بعد گریگور کو پیغام محصول ہو رہا ہے کہ زینگی جو ہے زینگی سلطنت جو ہے وہ اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے جس پر گریگور غصے میں نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لانت ہو زینگی سلطنت پالے پر اب یہاں پر کاراتگین کو ایک دوہ پھر عیسائی اپنے جال میں پسا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وکٹوریا کے تاج کو کاراتگین نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو بیسیکلی یہاں پر وکٹوریا اپنا انتقام ہی لیں گی اور اسی حوالے سے وہ پہلے بھی کاراتگین کے حلاف جال بچھا چکی ہے ہے کاراتگین یہاں پر یہ بات بول رہی ہے کہ میں اپنا انتقام حاصل کیے بغیر اپنی آخری سانسیں نہیں لوں گا اور نظر یہاں پر بظاہر ایسا ہی آ رہا ہے کہ ان کے حلاف جو حملہ ہوگا وہ کافی دردناگ ہوگا اور ان کو قتل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی تو کمانڈر لینارڈ نے تو یہاں پر کاراتگین کو الودا کہہ دیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو یہی لگے کہ کاراتگین یہاں پر ختم ہو چکے ہیں لیکن مجھے ایسا بلکل بھی نہیں لگتا یہاں پر صلاح الدین ایوبی ہو سکتا ہے کاراتگین کی مدد کے لیے بھی پہنچ جائیں یا پھر عمر ملہ حضرت ہو سکتے ہیں کیونکہ عمر ملہ حضرت بڑے چاہتے ہیں اس بات کو کہ کاراتگین جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے راستے پر چلنے لگ جائیں اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے ساتھی بن جائیں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ عمر ملہ جو ہے وہ ان کی یہاں پر جان بچالیں تو یہاں پر پہلے سین میں تو صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کاراتگین یہاں پر ان کے خلاف جال بچھایا جائے گا تو اس پر ہی صلاح الدین ایوبی ہو سکتا ہے پہنچ جائیں اور کاراتگین کی مدد بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ ہم اپنا وطن ان کے ہاتھوں سے واپس لے لیں گی یعنی کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کو واپس لے لیا جائے گا اور ان کے لیے ایک انچ زمین بھی نہیں چھوڑی جائے گی جہاں پر ان کو دفن کیا جائے یعنی کہ دشمنوں کے لیے دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی جائے گی ٹریلر کے اینڈ میں صلاح الدین ایوبی یہاں پر اللہ کا نام لے کر جنگ کی طرف پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی پہ ٹریلر کا اختتام بھی ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیسیکلی ٹریلر سے صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والی قسط میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو ٹریلر کی جو معلومات ہوتی ہیں وہی فرائم کی جائیں کبھی بھی کوئی فیک انفرمیشن اپنی ویورز کو نہ دی جائے خیر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ